ازادیوں میں ازادی کی کیا احمد ہے اور یہ دن قوم کے لیے کیوں خاص ہیں بہت شکریہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر ملک کے لیے ہر ریاست کے لیے ہر اسٹیٹ کے لیے ایک دن یقیناً بڑا اہم ہوتا ہے جس دن اس کی ازادی یا اس کے قیام کا دن سمجھا جاتا ہے ازادی ہم اس سنس میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پچھلی صدی گزری ہے اس میں دنیا جہاں کے جو ممالک جباد میں کریئٹ ہوئے وہ سب کے سب تاج برطانیہ کے زیر سایہ تھے یعنی کہ برطانیہ نے یہ تیہ کیا کہ دنیا میں کہاں کہاں کس کس ملک کا قیام عمل میں آنا ہے اور قیام عمل میں آنے کے علاوہ دو طرح کے ممالک تھے ایک نئے ممالک بنائے گئے اور ایک وہ تھے جن کو ازادی دی گئی تو پاکستان کا قیام جب عمل میں آیا تو یقیناً یہ دنیا کا واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ بنی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس لیے بھی کہ یہاں اس کو اسلام کا قلابی کہا جاتا ہے بلکل صحیح کہ آپ نے اچھے اس کے علاوہ یہ پوچھنا چاہوں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 1947 کے بعد سے اب تک اپنے مقاصد کو حاصل کیا ہے اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو کوئی بھی اسٹیٹ ایک ٹائم لیتی ہے اس کے مقاصد بنانے کے یقیناً ہمیں قائد عظم کی تقریری کی طرف دیکھنا پڑے گا جب ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ایک ایسی تجربہ کا چاہتے ہیں جہاں بھی ہم اسلامی اصولوں کو اس کے اوپر عمل کر سکیں آزما سکیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم یقیناً کامیابی کے ساتھ اسلامی چیزوں کے اوپر کوشش کر رہے ہیں ایک اچھی ریاست بنانے کی ایک اچھا ملک بنانے کی اور ملک جو ہوتا ہے دنیا کا کوئی بھی ملک وہ ایک زندہ چیز ہوتی ہے جس میں تجربات بھی ہو رہے ہوتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں پالیسیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں داخلی خارجی چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب ہوتا ہے اور ہم یقیناً دنیا جہاں کے لیے دنیا جہاں کے مسلمانوں کی نظریں ہم پہ ہمیشہ رہتی ہیں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھی اسلامی فلاحی ریاست کے طور پہ اپنا وجود برقرار رکھیں لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں اور جہاں پہ مساوات برابری کی سطح پہ سب سے سلوک کیا جاتا ہے صحیح اچھا جو ہماری میڈیا انڈیسٹری ہے ہم نے آزادی کو لے کر آزادی کے فروغ کیلئے اور اس کی احمد کو اجاہ کر کرتے میں کیا کرتا ہے دیکھیں میڈیا کی ہم بات کرتے تو اب لفظ میڈیا ہمیں نظر آنے لگا اس سے پہلے ماسک امیونکیشن ہو گیا ایٹی فائف کے بعد اس سے پہلے جنلزم تھا پڑھایا جانے لگا تو اس سے پہلے لفظ صحافت استعمال ہوتی تھی میں بڑی مزے کی بات آپ کو ہوتا ہوں میڈیا کے یا جب صحافت تھی تو ہمیں یونیسٹریوں میں کیا پڑھایا جاتا تھا جو صحافت کے اندر ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ صحافت مشن ہے یا پیشہ اچھا اور یہ بڑی طویل بحث ہوا کرتی تھی اور اس پہ سمجھ میں نہیں آتا تھا آدھے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے لیے یہ پیشہ ہے کچھ کہتے تھے ہمارے لیے یہ مشن ہے اگر ہم دیکھیں اب اسی تناظر میں ہم دیکھیں تو یقینا پاکستان ہمارے لیے مشن ہے ہم اس کو ایزا مشن لیتے ہیں پاکستان کے نکتہ نظر کو بیان کرنا پاکستان کے جب دن آتے ہیں آزادی کے قیام پاکستان کا مہینہ آتا ہے تو آپ سوچیں کہ چودہ اگرس تک یکم اگرس سے یقینا تمام میڈیا وہ ہری بھری جھنڈیاں دکھا رہا ہوتا ہے تمام چیزوں کو نمائع کرنے میں اصروف ہوتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ میڈیا آوسز اخبارات اس کے کوئی کسی گورنمنٹ سے کسی انجیو کسی سے پیسے لیتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئیں اس پر اصل لوگوں کی خواہشات تھیں کہ جھنڈیوں کے ساتھ ساتھ پودے بھی لگائے جائیں شجر کاری بھی کی جائیں سارے ملک کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اور یقینا پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت انوائرمنٹ فرینڈلی ہونے کی آپ کے خیال میں موجودہ دور میں آزادی کی جو مفہوم کو کس طرح سے بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے دیکھیں موجودہ دور میں آزادی کو اور پاکستان کی اہمیت کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے روس پڑوس اور دنیا جہاں میں اس وقت کیا ہو رہا ہے ہم پاکستان میں پہلے درجے کے شہری ہیں اگر آپ دیکھا جائے اور اگر ہم دوسرے ممالک میں دیکھیں ہم چاہے کسی بھی ملک میں جائیں میں کسی ملک کا کنٹری کا نام نہیں لیتا لیکن آپ دیکھیں نا ایک ملک میں ہنگامیں برپا ہوا ہے اور کوئی مسئلہ ہوا ہوا ہے پاکستان میں کم از کم ہمیں یہ تسلیح ہے یہ تمنان ہوتا ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے ہم اس میں پہلے درجے کے شہری ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمیں بہت زیادہ مسائل ہیں تو آج وقت نے ایک چیز اور بھی ثابت کر دی ہے کہ آپ مغربی ممالک بھی ویسٹ میں بھی چلے جائیں مسائل وہاں بھی اسی طرح ہی ہیں وہاں بھی ہنگامیں ہو رہے ہیں وہاں بھی اڑتالیں ہو رہی ہیں توڑ پڑ ہو رہی ہیں آپ دیکھیں کہ لوگوں پہ کیا نہیں ظلم ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان میں آپ کو یہ چیزیں بری لگتی تھیں جب دنیا میں ہونے لگیں تو آپ نے کہا جی ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں میں دو دن سے پچھلے دیکھ رہا ہوں پاکستانی بھی مختلف ممالک میں کہہ رہا ہے یہاں پہ ہم محفوظ نہیں ہیں ہم یہ نہیں ہیں دیکھیں اسی پاکستان کی جس کی آپ قدر نہیں کرتے میں ایک ویڈیو شخص کی دیکھ رہا تھا اتفاق سے میری نگاہ سے گزری سوچل میڈیا پہ ہی ٹک ٹاک پہ وہ لڑکا مجھے کہتا ہوا نظر آیا کہ جی میں تو پنڈی سے آیا تھا میں یہ ویسٹ میں ویسٹن کنٹری یہاں پہ ہنگامیں شروع ہو گئے اور یہاں پہ میری زندگی محفوظ نہیں ہے کہتا ہے میں یہاں پڑھنے آیا تھا تو پھر میری زندگی کم اس کم پاکستان میں پنڈی میں محفوظ تو تھی اور میں نے پڑھنا تھا تو میں پھر پاکستان میں بھی پڑھ سکتا تھا تو اب آپ دیکھیں کہ انیس سو اسی سے پہلے کا ادوار ادوار اور تھے اس وقت میں ہمارے پاس اتنے تعلیمی ادارے نہیں ہوتے تھے آج الحمدللہ سن دو ہزار کے بعد آپ دیکھیں ہمارے پاس ادارے نہیں تھے اہا ہمارے پاس ہمارے پاس بہت سر ادارے ہیں بہت سر تعلیمی ادارے ہیں میڈیکل کی سہولت ہمارے پاس ہے دیکھیں کمپیوٹر سائنس اس وقت سب سے بڑا شعبہ ہے وہ کمپیوٹر سائنس کا ہے آپ کسی بھی یونیسٹری میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو کمپیوٹر سائنس ملے گا جہاں سب سے ادارے ایڈویشن بھی ہوں گے جس کی ڈیمارڈ بھی ہوگی مارکٹ میں تو آئیے شعبے تو آپ پاکستان میں بھی رہ کے پڑھ سکتے ہیں اب لوگوں کو یہ قدر آ رہی ہے پاکستان کی اور آپ ان لوگوں سے پوچھیں جہاں جہاں انگامے ہو رہے ہیں تو پاکستان کے بارے میں جن لوگوں نے غلط الفاظ استعمال کیے غلط رائے قائم کی اور جس طرح سے چھوڑ کے جانے کی کوشش کرنے لگے ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے سب کو کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور پاکستان میں ہم رہے ہیں آزادی سے میں پاکستان میں رہتا ہوں میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ میں پاکستان سے باہر جاؤں کسی اور ملک میں جا کے رہوں یا بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ایک دن کے لیے بھی کسی اور ملک میں رہنا وقت کا زیاہ ہے جہاں پہ آپ پہلے درجے کے شہری نہیں ہوں گے تو پھر آپ کون ہوں گے آپ کوئی غلام ہوں گے وہاں پہ آپ تیسر درجے کے شہری ہوں گے جہاں پہ آپ کے کوئی عزت ہی محفوظ نہیں ہوگی کوئی آپ کو سننے والا نہیں ہوگا دیکھیں پاکستان کی ایک محبت ہے ایک خوبصورتی ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے آج کے دور میں میڈیا ہمیں ہر جگہ ہر شعبے میں ہر مسئلے میں سرگرم نظر آتا ہے کوئی ایشیو ہو جائے اس کو فوراً اٹھاتے ہیں کئی ہر تک تو ہم کہیں گے کہ سول بی کرنے میں اہم کردار ادا رہا ہے میڈیا کا میڈیا کوئی کہنا چاہوں گے کہ ازادی سے پہلے کیا میڈیا موجود تھا اور اس نے اس وقت اپنا کردار کیسے ادا کیا ملک پاکستان کے بننے میں یہ بڑا اہم سوال ہے ہمارے سننے والوں کو یہ اندازہ ہونا چاہیے دیکھیں لفظ میڈیا تو ہم نے جب پاکستان میں الیکٹرونک میڈیا آیا اس کے بعد ہم نے شروع کیا میڈیا میڈیم کی جمع ہے میڈیم یعنی کہ واسطہ ہم نے اس کو میڈیا کو جو جمع ہے ہم اس کو واحد اور جمع دونوں طور پر استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے جنرلزم کلاتا تھا صحافت تھی اس سے پہلے پریس کا لفظ کلاتا تھا پریس ہوتی تھی اور پرنٹنگ پریس اور یہ جان گرنڈنورد نے جب پرنٹنگ پریس لانچ کیا تو دیکھیں انقلاب ایک بڑا انقلاب پدروی صدی میں ہمیں تب نظر آتا ہے جب یورپ میں پرنٹنگ پریس موویبل پرنٹنگ پریس ایک پراپر پرنٹنگ پریس جب آ گیا تو سب سے در جو کتابیں چھپیں وہ تعلیمی کتابیں تھیں سب سے پہلا انقلاب تھا تعلیم کا انقلاب کہ تعلیمی کتابیں چھپنے لگیں انہوں نے بائبل اس وقت چھاپی اور پھر بے شمار چیزیں آنے لگیں پھر یہ پرنٹنگ پریس ہمارے سامنے آیا یہاں پہ اچھا بڑی افسوس کی بات یہ تھی کہ جب اورنگزیب کے دور میں جب انگریز لے کے آیا پرنٹنگ پریس کو یہاں پہ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ اورنگزیب نے کہا کہ بھائی اچھا مغلوں کا کوئی سر پیر تو تھا نہیں وہ بادشاہوں کا مسئلہ ہی شہنہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں نئے دور کو بھی سمجھنا ہوتا ہے انہوں نے کہا اگر یہ ہم نے پرنٹنگ پریس لگا لیا تو یہ جو کاتب ہے جو ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں یہ سب کہا جائیں گے تو آپ دیکھ لیں آج کاتب کہا ہے آج کتابت تو مادھوم ہو گئی لیکن ایزا ہنر تو آپ کو انسیے میں بہت ساری جگہوں میں مل جاتی ہے لیکن دیکھیں جدید جب دور آتا ہے ہر چیز بدل رہی ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کمپیٹر استعمال کرتے تھے ڈیسٹوپ لیپ ٹاپ نے ڈیسٹوپ کو ایک کی ویلیو ختم کی پھر موبائل پہ وہی سارے سوفٹر آگئے انڈرویڈ آگیا سب کچھ آگیا تو چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو اسی طرح تقسیم سے پہلے یہ تھا پاکستان بننے سے پہلے یہ تھا کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا میڈیم تھا وہ اخبارات تو ہوتے تھے آپ دیکھیں کہ ایک پیسہ اخبارہ میں لاور میں ملتا ہے ایک پیسہ سٹریٹ کا بھی نام ہے زمیدار ہوتا تھا دیکھیں بڑے بڑے نام ہوتے تھے مولانا زفر علی خان جنہوں نے ان کے لیے تو مشہور تھا میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جب سیڑھیاں چب اترتے تھے تو ہر سیڑھی پہ وہ لکھا لکھنے والے نے کہ ایک شیر کہتے تھے اب وہ ایک مصرہ کہہ لیجئے کہ ہر ہر سیڑھی کے کیا کہہ نہیں ہر زینے کے اوپر تیہ کرتے وہ ایک مصرہ کہتے تھے اور ان کی بلاغت کا ان کے ابلاغ کی اہمیت کو دیکھیں ہمیں تو ہم نے تو مولانا زفر علی خان کی اہمیت کو ہی ہم نے ابھی تک سامنے نہیں کیا زمیدار حل حلال کتنے حلال اخبارات کے آپ دیکھتے چلے جائیں نام تو وہ ایک بڑا اہم دور ہے دیکھیں اس زمانے میں انگریزوں نے کتنے لوگوں کو شہید کیا کتنے لوگوں کو صحافت کے لیے تو لوگوں کی قربانیاں ہیں اور اس دور میں صحافت کو پیشہ نہیں سمجھایا تھا اس دور میں صحافت مشن ہوا کرتی تھی پاکستان بننے کے بعد یہ پتہ ہوا کہ صحافت پیشہ ہے یا مشن ہے اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ پیسے دے کے چندہ دے کے لگوا دیتے ان اخبارات کو زندہ رکھایا تھا کیونکہ کوئی ان کو اشتہار نہیں ملتے تھے سرکاری کیونکہ وہ سرکار کے خلاف لکھتے تھے وہ تو انگریز کی خلاف تھے وہ پاکستان کے حق میں لکھتے تھے اور آپ دیکھیں نا کہ لفظ پاکستان ہمارے سامنے اسی طرح سے آتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں جس طرح سے آگے بڑھا رہی ہیں وہ سارا انوائرمنٹ کریئٹ ہی اخبارات میں کیا تھا مولانا زفر علی دیکھیں نا جب وہ چیزیں لکھ رہے ہوتے تھے اخبارات میں وہ خبریں چھاپ رہے ہیں پھر آپ دیکھیں اخبارات کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ پرنٹ میڈیا اتنا اہم تھا جس کو آج ہم میڈیا کہہ رہے ہیں کہ قائد عظم محمد علی جنہ نے خود ایک اخبار کا اپتدا کی جس کو ہم آج ڈان کے نام سے جانتے ہیں ڈان کی اپتدا تھی ڈان کے ٹوٹوریل بورٹ میں فاطمہ جنہ موجود تھی اور پھر بعد میں یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری چیزوں میں وہ اس میں شامل نہیں رہی لیکن ہمارے سامنے ہم دیکھیں کہ قائد عظم سے زیادہ کون سمجھ جگہ میڈیا کے اہمیت تو ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں کے لئے اخبارات کی کتنی ویلیو ہے سب سے بڑا میڈیا میں وہی تھا جس کو آج ہم میڈیا کہہ رہے ہیں اس دور کا میڈیا ہی وہی تھا تو آپ سوچیں کہ بانی پاکستان حضرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی نگاہ تھی اس کے اوپر کہ میڈیا بڑا ضروری ہے اسی لئے انہوں نے ڈان کی ابتدا کی ہمارے سامنے باقی کتنے اخبار تھے کتنی شخصیات تھی نامی گرامی آج تو ہم ان کا ذکر نہیں جانتے ہمیں جاننا چاہیے جن تک بات پہنچ رہی ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکیں گے کہ پاکستان کی مومنٹ یقیناً اس دور کے پریس یا آج کا لفظ ہم جسے میڈیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہی چلی نیا نام آگیا ہے میڈیا تبدیل ہوتا رہتا ہے میم تبدیل ہوتے ہیں میڈیم تبدیل ہوتے ہیں میڈیا تبدیل ہوتا ہے سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں وہ جو اکبال نے کہا وہ بلی بات ہے اچھا قویسن کریں گے کہ آپ کے خیرے میں پاکستان کے اندرونی مسائل اور بیرونی مسائل کے باوجود ہم کس طرح سے اس جن کو بہدور رپورٹ پور امن طریقے سے یا پور امن طریقے سے منانے کے قابل ہیں دیکھیں ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندرونی یا بیرونی بیرونی ایساچ کوئی مسائل نہیں ہے کیونکہ زندہ قوموں کے مسائل زندہ ہوتے ہیں زندہ قومیں اپنے طریقے سے چلتی ہیں اور پاکستان ہر آنے والے دن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کتنا اہم ہے جب باہر یوں کہیے کہ اسٹون کسی کے جانکے لگتا ہے جو اورپ میں جس طرح کے حالات ہیں تو لوگوں کو قدر آتی ہے پاکستان کی میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح ابھی ہم دو تین دن میں دیکھیں جس طرح کے حالات ہوئے کیا ہمیں قدر نہیں آتی ہمیں اپنے وطن پہ فخر ہوتا ہے کہ ہم ایسے ملک شہری ہیں جہاں مسائل کے باوجود ہم ہمارے لئے بہت ساری آسانیہ بھی ہیں آپ دیکھیں کہ ابھی جو نئی لسٹ آئی دنیا کے سستیترین چہروں کی تو دنیا کے کراچی لاہور اسلامات دنیا کے سستیترین شہروں میں ایک سروے کے مطابق ٹاپ پر ہے اس کی وجہ ہے دیکھیں نیو یورک وغیرہ تو مہنگے شہر ہیں وہاں رہنا رہائش اختیار کرنا ایک مشکل ہے ہمارے پاس دیکھیں ڈالر کے ساتھ سے وہ چیزیں صرف یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ رہائش میں ایک چیز ہے الیمنٹ چیک کی جاتے ہیں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر تحقیات ہے کہ کون سے شہر سستے ہیں کون سے مہنگے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے شہر محفوظ ہیں رہنے کے لیے کہ جہاں آپ کے مسائل نہیں ہیں ایک زمانے میں کراچی میں مسائل تھے آج الحمدللہ وہ نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ تھوڑے بہت میوزک چلتا رہتا ہے دیکھیں میوزک بھی تو چلنا چاہیے تو وہ چل جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کو آزادی ہے اپنے مسائل کے لیے آئیں بشک وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں آہستہ آہستہ ہم جب سیویلائز ہو جائیں گے ہم سڑکوں پہ نہیں آئیں گے ہم آرگنائز طریقے سے چلیں گے دیکھیں آپ کو مسئلہ ہے آپ عدالت میں جا کے کیس کریں یہ تو نہیں ہے نا کہ دو ہزار بندے اٹھا کے لائے پانچ ہزار بندے لائے سڑک پہ آکے چھوڑ شرابہ بچایا سڑک بند کر دی اچھا ڈائیورجن پلان ہے جا دو رہے میرے خیال میں تو کسی بھی قسم کا کوئی جلوس کوئی ایسی ہیومن ایکٹیوٹی جس کی وجہ سے سڑک چاہے ایک گھنٹے کے لیے بند ہو ہمیں اس سے ایوائٹ کرنا چاہیے جس دن پاکستان میں لوگوں میں شعور پیدا ہو جائے گا اس چیز کا سلیکہ پیدا ہو جائے گا کہ ہمیں زندہ رہنا ہے اور لوگوں کو بھی ہم نے زندہ رہنے دینا ہے اور سڑکیں سفر کے لیے ہوتی ہیں سڑکیں جلوسوں کے لیے نہیں ہوتی سڑکیں دھرنوں کے لیے نہیں ہوتی جب یہ ہم سمجھ جائیں گے اور ہمیں احساس پیدا ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی اور لیکن ہم آہستہ آہستہ سیویلائز ہو رہے ہیں ہم چیزوں کو سمجھ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں آخر میں آپ کے نزدیک ایک مثالی قوم جو ہمیں ازادی کی تقریر کیسے ہونی چاہیے ایک مثالی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست جسے ہم نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے یقیناً اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے اور مثالی تقریب دیکھیں مثالی تقریب یہ ہے کہ محض تقریب نہیں ہو نہ ہو اگر تقریبات ہوں تو وہ تو حرز برس ہوتی ہے بات یہ ہے کہ وہ کیا ہم عظم لے کے اٹھتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اس دن کے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگلے ایک برس میں ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے اس پاکستان کو بہتر کریں گے اور ہم جس شعبے میں بھی ہیں جو بھی ہمارا کام ہے اس کو ہم ایمانداری سے کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کا خیال رکھنی کوشش کریں گے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہ حالات ہیں کہ ایک سڑک کا سگنل بند ہوتا ہے تو سب سے پہلے موٹر سائیکل والے حضرات گاڑیوں والے حضرات کوشش کرتے ہیں کہ فوری طور پر پہلے نکلیں جس دن ہم نے دوسرے کو پہلے راستہ دینے کی عادت اپنا لی جس دن ایک موٹر سائیکل والے نے یہ تیہ کیا کہ اپنی لینڈ میں گاڑی چلائے گا چلاتے چلاتے گاڑی وہ فاسٹ لینڈ میں نہیں آئے گا تو میں سمجھوں گا کہ ہم نے پاکستان میں یوم پاکستان ہم نے چودہ گست پاکستان کے کو ہم نے یقینا ہم نے منایا ہے لیکن جب تک ہم ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی تو ہری جھنڈی لگانے لینے سے ہمارے دل ساف نہیں ہو جاتے ہمارے دل ساف ہوں گے ہمارے اندر ایمان آئے گا روڑ پہ دسپلن ہوگا دیکھیں کسی بھی قوم کا ڈسپلن سڑک سے دکھا جاتا ہے ہماری بیچینی ہمیں یہ بتاتی ہے ایک سڑک پہ کی لائن میں کھڑے ہو کے روٹی لے لیتے ہیں کہ اگر ہم آگے پڑ جائیں تو وہ روٹی والا بھی کہتا ہے کہ بھائی لائن میں لگ جاؤ بلکہ وہ تمہیں ایک لطیفہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ روٹی جلدی دو اس نے کہا بھائی اتنے تم ودماش ہو تو اپنی گھر والی سے روٹی بنوا کے دکھاؤ مطبع آ کے تم لائن میں لگ گئے ہو اور کہہ رہا ہے جلدی روٹی دو تو آپ سوچیں کہ جب آپ روٹی کے لیے لائن میں لگ سکتے ہیں تو آپ سڑک پہ ٹرافک سگنل پہ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں اور جو آپ کی لین ایڈ ٹرافک سگنل پہ اس کو بھی بار کر کے ایموٹ سائیکل والے آ جاتے ہیں اور آپ ان سب کے دیکھیں گے وہ سب پڑھے لکے ہوتے ہیں کوئی کالیج جا رہا ہوتا ہے کوئی یونیوریسٹری جا رہا ہوتا ہے کوئی سکول جا رہا ہوتا ہے ہر شکس کچھ نہ کچھ کر رہا ہے کوئی ملازمت پہ جا رہا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں ٹرافک کے معاملات اپنے بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے ہمارے اندر پیشنس پیدا ہوگا ہمارے اندر برداشت پیدا ہوگا آپ دیکھیں نا جپانیوں کو کہ جب وہ حادثہ بھی ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہوتا اور ہم اتر کے ایک دوسرے کوئی چمے لگا رہے چھپیڑا لگا رہے ہوتے تو یہ ہمیں بہتر کرنا ہے پھر چودہ اگست ہے اس مردمہ میں چاہیے کہ پودے بھی لگائیں جو ہم لگا سکتے ہیں اور صرف پودے نہ لگائیں مجھے ایک عجیب سی چیزیں لگ رہی ہے ہر بندہ آ رہا ہے جی دس ہزار پودے لگائیں خدا کے لیے آپ کہیں میں نے سو پودے لگائیں ان سو پودوں کی حفاظت بھی کی اگلے برس وہ کسی بڑے ہو جائیں ہو سکتا ہے آپ اگلے سال پودے نہ لگائیں آپ کہیں جی یہ سو پودے میں نے لگائیں اگلے پانچ سال تک یہ میں پڑھے کروں گا اور میری یہ ذمہ داری ہے اگلے پانچ سال تک میں نے کوئی پودے نہیں لگا رہے تو یہ ہے اصل میں شجرکاری شجرکاری یہ نہیں ہے نمبر گیمز کہ جی اتنے پودے لگائیں اس نے اتنے پودے لگائیں تو یہ پاکستان ہے اور میرے خیال میں سب سے پہلے ہمارے لئے پاکستان ہونا چاہیے